بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پنجاب میں کوئی بھی ایونٹ کرتا ہے تو میں اس میں ہمیشہ شامل ہوتا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پنجاب میں زبردست کام کر رہی ہے اربوں رپیہ جو کہ فائر کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہونا تھا اربوں رپیہ اس آرگنزیشن نے لوگوں کا بچایا ہے اور آج چونکہ ہم روڈ سیفٹی کے حوالے سے آج کی ایونٹ ہو رہی ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تقریباً 900 کریشز جو ہیں ڈبل ہی ہوتے ہیں اور ان میں 80% جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ موٹر بائک کے ہوتے ہیں تو اس لیے میری تمام جو ہمارے موٹر بائک بھائی جو چلاتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک تو ہیلمٹ ضرور پہنچیں اور دوسرے جب آپ سوچیں جب آپ موٹر بائک چلا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر واپس جانا ہے یا حسبت آج جانا ہے اگر گھر جانا ہے تو پھر اپنی سپیڈ کو بھی سلو رکھیں اور احتیاط جو ہے وہ بھی بڑھتے ہیں ہمیں پنجاب میں ایکسیڈنٹ کو کم کرنا ہے ہم نے پنجاب میں سفر جو ہے اس کو اسام بھی بنانا ہے اور محفوظ بھی بنانا ہے اور اس سفر کو محفوظ بنانے میں ایکسیڈنٹ کم کرنے میں جو بھی بحثیت گووندر پنجاب میری مدد کی ضرورت ہوگی میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اور پوری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہوگی میں پھر آپ سب پارچیسپینٹ کو دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ویش یو آل دی بیسٹ آج اگر چوراسی لاکھ سے زیادہ ہم نے ایمیجنسیز پر ریسپونڈ کیا ہے اور پانوے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آج ہم نے ریسکیو کیا ہے تو اس میں سے اٹھائیس لاکھ جو ہے وہ ٹریپک حادثہ ہے اور اس ٹریپک حادثے میں کون متاثر ہوتا ہے اس ٹریپک حادثے میں وہ متاثر ہوتا ہے جو جوان بندہ ہے پورے گھر کا کمانے والا ہے اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی جا کے ٹانگیں کٹوا لی تاکہ وہ جا کے واپس اپنے گھر کے لیے کما سکے سر آج جہاں پہ ہم ڈیلی کی تقریباً تین آزار ایمیجنسیز کو منیج کرتے ہیں طریقے بن نو سو اس میں سے جو ہے وہ ہے ٹریپک حادثہ اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً ہر ڈیڑھ منٹ پر ہر ڈیڑھ منٹ پر ایک ٹریپک حادثہ ہو رہا ہے اور اس کو اب سوچ بدلی ہے انہوں نے کہا یہ حادثہ نہیں ہے یہ ایک روڈ ٹریفک کھریش ہے کیونکہ یا یہ ڈرائیور کی غفلت سے ہوتا ہے یا سڑک میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس میں جو ہمارے دوسرے سڑک کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ حادثہ ہو رہا ہے اس میں ہمیں خاص طور پر انہی چار چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا ڈرائیور لائسنسن سسٹم دوسرا جو ہماری گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے تو گاڑیاں جو بھی سڑک پہ آئیں وہ روڈ بڑھتی ہوں تاکہ وہ پٹھو یہ نہ ہو کہ خود بھی حادثے میں ملابس ہو اور باکیوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے حادثے کے شکار بنائیں اور لوگوں کے لیے بھی خطر تیسرا ہمارے آوگیز کی روڈ ڈیزائن جہاں پہ وربو روپیہ خرچتے ہیں ان کو ایک سٹن سٹینڈرز پہ یہی اس وقت جو ٹارگٹ سے ان کو کیا جائے اور اس کی پھر ہم ذمہ دار شہری بنتے ہوئے ہر کوئی چیز حکومت پہ نہ ڈالیں بلکہ اگر حکومت اربو روپیہ خرچ کر کے سڑک بناتی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم نالیوں میں کودا پھینک پھینک کے نالیوں کو بلوک کر دیں اور اگلے سال جب بارش ہو تو اس کے اوپر سارا جو پانی کھڑا رہا ہے اور بہو روپیہ کی سرک ٹوٹ جائے اور لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنی موٹر سائیکل خصوصی طور پہ ان لوگوں سے کہ موٹر سائیکل آہستہ چلائیں اس لیے آہستہ چلائیں کہ اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں اگر آپ ہسپتال جانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور تیز چلا سکتے ہیں گاڑیوں کے درمیان میں بھی جا سکتے ہیں پھر ہر جانے کی وجہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ ہسپتال جا رہے ہوں گے سو آئیے ہم سب لوگ جہاں پہ جو بھی ان کی موٹر سائیکل لوگ چلاتے ہیں ان کی ماں ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں وہ ہم ان سے وعدہ لیں کہ وہ لوگ حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا چلائیں گے اور 30 کلومیٹرز کی ایڈیل سپیڈ کو برقرار رکھیں گے میں سمجھتا ہوں اگر ہر کوئی گھر میں اپنے گھر والوں سے وعدہ لے لیں کہ آپ نے باعفاظت دھر آنا ہے ہسپتال نہیں جانا تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا I appreciate and admire the excellent work of the rescue double one double two in delivering timely and appropriate early trauma care and beyond I appreciate all the committed and dedicated work force and the leadership of Dr. Istvan I was privileged and honoured to visit the rescue main operation centre few weeks back is a wonderful facility and a great asset not only to the Pakistan but to the region and the whole world the amount of work done the quality of the work done is amazing I am sure that WHO will establish more strong collaborations with the rescue double one double two to ensure that more quality care will be delivered to the people and it's an amazing facility and we are very much inspired of the work done by the workforce there street for life is the slogan chosen for this year to call for 30 kilometer speed limit to be norm for cities towns and villages this is what highlighted by our DG as well to have a speed limit for urban villages streets then what is recommended by United Nation is 30 kilometer per hour I am the first I am the first one one two two I am the first I am the first one one two two which have all the who have made this and this which have made this a full I have to do it I think I am the I am the first I want to thank you ہو آپ کی آپ کا پانی آپ کا کھانا آپ کی سیکیورٹی آپ کی ہر چیز الگ ہو لیکن سانس تو آپ اسی ہوا میں لے رہے ہیں تو یہ ایک گرینڈ ایکولائزر تھا اور جو دوسرا گرینڈ ایکولائزر تھا وہ یہ کہ اگر سڑک پہ آپ کو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو اور آپ کو چھوٹ لگے یہ مثال پچانوے کی بات کر رہا ہے تو آپ کو ریسکیو کرنے والا کون تھا رکشے والا تو آپ آپ نے آپ کے ادارے نے آپ کی اس تحریک نے اس ساری چیز کو تبدیل کیا تھا اس لئے میں سخت جیسے کہتے ہیں رہا آپ کا چھوٹ لیا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے سب کے لیے کیا ہے اور سب سے مزدار بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہ برابری موجود ہے جو میں محول کی آلوگی اور رکشے کا ذکر کر رہا تھا یہاں بھی آپ سب کے لیے یکسا طور پر آتے ہیں اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہماری سوسائیٹی میں ایک میجر امپرویمنٹ ہوئی ہے کہ نو سو ایکسیڈنٹس یا نو سو کریشز تو دن میں ہو رہے ہیں ہر دیڑھ منٹ میں ایک ہو رہا ہے لیکن ان میں تیراسی یا تقریباً اسی فیصد سے زیادہ جو ہیں وہ موٹر سائیکل سے ان کا تعلق ہے اور موٹر سائیکل معاشرے کا اس مطلب کمزور طبقہ استعمال کرتا ہے تو نہ صرف کہ وہ انجر ہو رہے ہیں بلکہ ہم سب سے کمزور طبقے کو پردر متاثر ہونے دے رہے ہیں اس کے بارے میں جو آپ کی سفارشاہت ہیں بڑی واضح اور لوجیکل ہیں ڈاکٹر زوان میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس میں جو سب سے اہم سٹیپس ہیں اگر وہ ہائلائٹ کر دیں آپ سامنے رکھ دیں جس کو انشاءاللہ ہم فیڈرل لیبل پہ لے کر بھی آگے چلیں گے تاکہ ہم یہ قیمتی جانے جو ہماری سڑک پہ مضائع ہو رہی ہیں اور جو گھر سے نکلے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے تکلیف دے بات ہے اور کسی بھی ملک کے لیے تکلیف دے بات ہے اور پھر سے آپ کی سروس آپ تمام لوگوں کی محنت اور سچ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے معاشرے میں ایک عزت کمالی ہوئی ہے اس کو قائم رکھی ہے اور یہ صرف سروس اور آپ کی کیپیبلیٹی آپ کی ٹریننگ آپ کی مستند اور مستعد سروس کے ذریعہ ہو رہا ہے تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سچ میں دل سے کہہ رہا ہوں ہے لے بہت کچھAMA یا crédیوز واحد کھانید خanzaہ خات کا تحساب امانہ، جو چاہتے ہیں لے ہی اس قلقے ملک کے خود جہوں کو ح incredible novamente بہنت بتا سیاد قسمت امانہ آپ کی قسمت کے سات س finishing ہے پ Perry 합ضول امم کس طور پاکسانہ dispar لےungkinگ ان ساؤلاث آپ کو پاس جں کرنیا یہ ایک ایک ذا صلی وصول دیگری نظیم موجودت کے لئے شہر اور احترام کے لئے وچانچنے کے لئے یہاںojوم کمجد کرنا جانب اور وہ اچھی اینٹیوی کا ہے لیکنم اس پارے کی طرف آجام کامیتا ہے فشمال وقائد دیتا ہے روز 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 وممانگرات ہوتی سیول سوسائیٹی، گورنمنٹ اور اوورال کامن سیٹیزن ریلی تو کریئے اوارنیس فاریس ایمپورٹنٹ انیشیاتیف تینکیو سو مچ فر ایری باڈی تو میں جاہوں گی کہ پہلے میں ڈاکٹر ازوان اور اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ساری ٹیم ہے اس کے جو انسانیت کے ساتھ جوڑی انتھک میند کابشیں اور کوششیں ہیں ان کو افیشیٹ کروں اور ڈاکٹر ازوان کی ڈائنمیک لیڈرشپ میں جس طرح ڈبل ون ڈبل ٹو ایک انسیچیوشن بنائے ایک ادارہ بنانا اس ادارے کو انسیچیوشن کے ساتھ ایک روڈ میپ دے کے لوگوں کے دلوں کے ساتھ جوڑنا اور ان کی ضرورت کو سپریم اور پرائم کرتے ہوئے ان کو پارٹنیشن میں لانا یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ جو آپ سٹیٹس کو چیلنج کر کے کوئی بھی نیا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے سامنے جو ریزیسٹنس آتی ہے اس ریزیسٹنس کو ورکم کرنا ان بیریرز کو عبور کرنا اور اپنے مشن سے نہ ہٹنا اور اپنی منزل کی طرف رمہ دمہ رہنا یہ وہ تعرف ہے جو ڈاکٹر ازوان کا ایک ایسا لیڈر ایسا ڈاکٹر اور ایسا ریسکیور جو ہے میں نے دیکھا ہے اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی کاز کے ساتھ ہوں موسیقی